پی ٹی آئی کا سولہ سے زائد مقامات پر اعتجاج ہنساہری نے لاہور اور پشاور موٹرویس اسلام آباد آمد و رفت کے راستے بند کر دئیے پولیس اور پاکستان وینجرز کے دستے روانہ اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والے راستوں پر ٹرافک موطل سری نگر ہائیوے پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں عام خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج نہ ہونے پر راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا سولہ سے زائد مقامات پر اعتجاج جاری ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ راجہ کاشف سے جی راجہ کاشف بتائیے گا کیا صورت حال ہے شہر بھر کی دیکھیں یہ بلکل جو اسلام آباد سے راولپنڈی کے داخلی اور خاندی راستے ہیں محافظ کی پی آئی کے سارکنوں پر جو ہے اعتجاج سمت جاری ہے اور انہوں نے پنڈی سے اسلام آباد کے داخلی راستوں پر ٹائر جلاد کر جو ہے وہ راستوں کو بند کیا ہوا اس کے علاوہ چل سنکر ہائی وی پر جو ہے وہ گاڑیوں کے سمتی کتارے لگ رہی ہیں اور آئی جی پی روڈ، فیدہ پار اور قرآن پر پھکام پر جو ہے مزاہری جو ہے وہ جاری ہیں اور اس کے علاوہ لاہور اور شاہر موٹر راستے جو اسلام آباد کے آمدور افتا راستہ ہے اس کو بھی جو ہے مزاہری نے بند کر دیا ہے تو فاکھی پولیز اور پنگسان نیجرز کے جو درستے ہیں اس کے علاوہ چلے گئے ہیں جو فاکھی پر جاتے داخلہ بھی جانت سے تاکہ ان مزاہرین کو جو ہے اسلام آباد میں داخل مزاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جائے میں آپ کو بتاتا جلو کہ راول پنڈی رامیہ اور پولیس جانت سے اس کے علاوہ سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور پولیس کے دستوں جو پولیس کی جانت سے پنگی پولیس پنگا پولیس جانت سے جو سیدت مزاہری پرویس پولیس کوئی اغدامات نہیں ہوتا جا رہی جی ٹھیک ہے راجہ کاشیف ساتھ ہی موجود رہے گا ساجد شیخ بھی ہماری ساتھ موجود ساجد آپ بتائے گا راول پنڈی کی کیا صورتحال ہے کون کونس اشاروں کو بلوک کیا گیا ہے انتظامیہ کے جانب سے کیا اغدامات اٹھائے گئے ہیں جی دیکھیں اگر اوبرال بات کی جائے تو راول پنڈی کے بندہ سے زائد ایسے مقامات ہیں جن کو بلکل بند کر دیا گیا ہے افتدائی طور پر فانس مقامات کے حوالے سے بات کی گئی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جس طرح شام ڈھلنا شروع ہوئی ہے اس کے بعد کارکنان کی ایک بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف مری روڈ بلکہ جتنی بھی رابطہ سرگی ہیں ان کو بند کر دے گیا ہے تائر جدا کے نارے بازی کی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہاں پر لوگوں کو کٹھا کیا جا سکے اور جو مرکزی قیادت ہے فیاضر حسن چوہان اس کے علاوہ راجہ راشد رفیض اور اس کے علاوہ چیک راشد شفیق دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور تائر جدا کے کارکنان کی جانب سے حکومت مخالب نارے بازی کی جاری ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران حان کے جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے خلاف اب تک کیوں نہیں ایف آئی آر دات کی جا چکی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کارکنان جو ہیں اس وقت سے خاصے مشتہل دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات بورے نہیں ہوتے تب تک یہ رابطہ سرکے کھولی نہیں جائیں گی اور ائرپورٹ پر ٹھلیاں کے مقام پر بند کیا گیا ہے راستے کو اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان ہیں وہ خاصے مشتہل دکھائی دیتے ہیں اور کوئی کنٹرول نظر نہیں آرہا اس فقط چھیک ہے اچھا ساجشک یہ بھی بتائیے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کچھ اقدمات اٹھائے گئے ہیں دیکھیں راول پنڈی اگر بات کی جائے تو ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ کہیں بھی ان کو روکا جا سکے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں صرف ٹریفک پولیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ اس میں کامیاب نظر نہیں آتا چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ جسا کہ اسکول جانبیل اور اسکول گوئنگ جو بچے تھے ان کو پکنڈ راو پھلے لوگ آدھے رستوں میں ہی چھوڑ کے چلے گئے بچے پیدل جو ہیں وہ اپنے گھر کی طرف گھروں کی جانے بروانہ ہے اور بچے اسی طرح پریشان بھی ہیں اسی طرح والدائیں بھی پریشان ہیں سکول کے لوگ پریشان ہیں دپاتر کے جو آپ کیونکہ مرکزی جو اشارہ ہے وہی ہے مری روڈ اور اسی کو بند کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے لوگ خاصے پریشان ہیں مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جی آم شہریوں کے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں بہت شکریہ ساجت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ راجع کاشف آپ نے بھی صورتحال کے